موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ جو بھارت میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ پشپندرہ ہو چاہے وہ انکر آریہ ہو یا اس جیسے اور لوگ ہوں جو الٹی سیدھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اسٹیج کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو باٹنے کا کام زیادہ کر رہے ہیں اور ایک ایسا اتحاس اور ایک ایسی تاریخ اور ہسٹری پیش کر رہے ہیں جو بہت ون سائیڈڈ ہے لیکن ان کو سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اتحاس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں بلکہ سخت نائنصافی کر رہے ہیں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کے ہندوستان آنے سے بہت عرصہ پہلے جب ہندو راجہوں مہاراجہوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو مندر بھی توڑے جاتے تھے اور مورتیاں بھی لوٹی جاتی تھیں اس پر میں کسی اور دن بات کروں گا لیکن آج بات کرتا ہوں اس بات پر کہ ایک پکچر پینٹ کی جاتی ہے کہ ہم ہندوستان کے راجہ مہاراجہ اور پرجاہ جو ہے یہاں کی ریایہ جو ہے لوگ جو ہے وہ بڑے ہسی خوشی رہتے تھے اور یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور سب شانت تھا اور باہر سے آنے والوں نے اشانتی مچائی تو اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو سب سے پہلے تو یورپ سے آنے والے آریانز نے ڈریویڈینز کو مارا اور بہت مارا جس کے اوپر بہت سارا ہسٹری میں لکھا گیا ہے اور ان میں ید ایک ایسا معاملہ تھا جو کئی سالوں تک جاری رہا اب یہ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں کہ بریٹش سامراج نے ہمیں توڑنے کے لیے ایسا کیا لیکن بریٹش سامراج نے اگر آپ کو توڑنے کے لیے ایسا کیا تو آپ ٹوٹے تو نہیں اس کے علاوہ ایک اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں ساؤت اور نورت کے لوگوں میں کلچرلی پہناو میں ویوار میں ویوار کے تہوار میں تہوار میں بھگوان میں ہر چیز میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں پھر ساؤت اور نورت میں کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اتنا ڈیفرنس ہے اچھا جنہیں اس پر کسی اور دن بات کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کے راجہ مہاراجہ تھے واقعی پیسفولی رہتے تھے آغاز کرتے ہیں چند ایک راجاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں اب سے کوئی ڈھائی ہزار سال پہلے فائیو ہنڈرڈ بیسیز کے زمانے میں آجاتا سطرو یہ مہاراجہ بیم بسارہ کا بیٹا تھا اور مہاراجہ بیم بسارہ جو ہے یہ مگڈا بسارہ جو ہے وہ ہریان کا ڈائنیسٹری جو ہے جو فائیو ہنڈرڈن فورٹی تھری بی سی کی بات کر رہا ہوں وہاں کا بادشاہ اور اس کو اس نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اب آپ ایکسپینڈ جب کرتے ہیں نا کوئی کنگڈم تو آپ لوگوں سے جا کے کہتے تو نہیں ہیں کہ بھائی پلیس آپ اپنا زمین چھوڑ دو اور مجھے دے دو میں اپنی بادشاہت بڑی کرنا چاہ رہا ہوں آپ یوت کرتے ہیں لڑتے ہیں اس نے بھی یہی کیا کہیں شادی کی یا کہیں پہ گھوسایا اور اپنے پاور کا غلط استعمال کیا اچھا اب اسی کا جو بیٹا تھا بیم بسارہ کا آجتہ سترو اس نے ایک شہزادہ تھا لیکن اس میں بھی حوث تھی آگے بڑھنے کی زیادہ سے زیادہ ملک حاصل کرنے کی اپنے باپ کو ہی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اب بیم بسارہ کے ساتھ کیا ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرڈر کیا گیا بعض نے کہا کہ اس نے خودکوشی کر لی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں اب آجتہ سترو جو ہے اس نے مگڑا ایمپائر کو بڑھانا شروع کیا اور اس کو بڑھانے کے لیے اس نے چھتیس تھرٹی سکس نیبرنگ سٹیٹ سے لڑائی کی ان کو ہرایا اور پندرہ سال تک یوت کرتا رہا ففٹین یئرز تک بیٹل کرتا رہا لچاوی ریپبلک یہ نیپال میں وجی ریجن میں ان سے پندرہ سال تک یوت کرتا رہا اچھا ان لڑائیوں میں اس نے دو نئے ہتھیار بنائے یہ جو بات کرتے ہیں بڑے سکھ چین سے رہتے تھے کئی نہیں جاتے تھے کسی سے نہیں لڑتے تھے اب ہتھیار کیوں بنانے پڑ رہے ہیں بھائی اس میں ایک تو تھا جی جناب یہ کیٹاپولٹ جس میں آپ پتھر رکھ کے کھینچ کے پھینک کے مارتے ہیں ایک یہ بنایا اور اس نے ایک چیریٹ بنائی جس کے اندر جو ہے اس کے اندر سوینگنگ میس لگے ہوئے تھے کہ آپ سمجھ لیں آج کے جو توپ ہوتے توپوں کی طرح کی کوئی چیز تھی اس زمانے کے لحاظ سے وہ اس نے بنائی تو اس زمانے میں اس نے جو حکومت قائم کی وہ نورڈرن ٹپ آف انڈیا فروم بنگول ان دی ایسٹ بنگول کے مشرق سے لے کے پنجاب کے مغرب تک اور نیپال میں نورت یہ تمام جگہوں کو اس نے اپنی ریاست میں شامل کیا اب یہ پھول پہنا کے تو شامل نہیں کیا ہوگا اچھا اس سے چند سو سال بعد آ جائے چندر گپتہ موریا کا زمانہ مورین ایمپرر نام سنا ہوگا نا آپ نے چندر گپتہ کا بہت یہ بیان کرتے ہیں تو یہ جو ایمپرر صاحب تھے انہوں نے بھی لوگوں کو پھول تو نہیں پہنائے چندر گپتہ موریا کی بات کرتے ہیں چند سو سال کے بعد موریا ایمپرر کے فاؤنڈر تھا اس زمانے میں ننڈا ایمپرر جو دھانا ننڈا جسے رول کرتا تھا it was located in the kingdom of Magada in the north east India اور اس زمانے میں اس بادشاہ نے دو لاکھ کی فوج بنائی اس میں انفنٹری دو دو لاکھ تھی اور اسی ہزار کیولری تھی اس میں پھر ہزاروں کے تعداد میں چیریٹس اور الیفنٹس اور اس کا ایڈوائزر تھا چانکیا یہ وہ زمانہ تھا کہ چندر گپتہ نے برائبری اور ڈیسیپشن دھوکے سے سبل انڈریسٹ کیا ملک میں جس کی وجہ سے ملک میں آتنک ہوا آتنک اور یہ آتنک پھیلانے والا کون تھا یہ چندر گپتہ موریا تھا اور دھوکے سے اس نے دھانا ننڈا کی جگہ اس کو اوور تھرو کر کے خود بادشاہ بن گیا اس کے بعد اس نے اپنے ملک کو پھیلانا شروع کی سب سے پہلے اس نے ان لوگوں پر حملہ کیا جو الیکسینڈر دا گریٹ کے زمانے میں یہاں آ کر بعض علاقوں میں آباد ہو گئے تھے انہیں ڈیفیٹ کرنے کے بعد اس نے پرشن ٹیرٹری کو لینا اپنے اندر زم کرنا شروع کیا اس کے بعد ساؤت کی طرف دکن کی طرف نکلا پھر ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو اس کی فتوحات کا سلسلہ بھی کافی طویل ہے جس میں بلڈشیڈ بھی ہے اور بہت ساری اور چیزیں جو ید میں ہوتی ہیں ابھی اس کا زمانہ جو ہے اسی کے آس پاس کے زمانے میں آپ سنجھ لیں اشوکہ کا زمانہ ہے جو مورین ایمپرر تھا اسی کی ایمپرر کا حصہ ایمپرر یہ چندر گپتہ کا پوتا تھا اشوکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی ید ہوئی اس کے زمانے میں کتنی لڑائیاں لڑی گئی اور اس ایمپرر نے کالنگا یہ جو اڑیشا جو ہے یہاں پر ایک بہت ہی خونخار قسم کی جنگ ہوئی the bloodiest of the conflicts جس کے اندر دیڑ لاکھ کالنگا واریئرز اور ایک لاکھ مورین واریئرز مارے گئے ڈھائی لاکھ آدمی مر گئے اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ دایا ریور جو ہے اس کا پانی لال ہو گیا تھا خون سے اب بعد میں وہ بدمت میں آ گیا اور اس نے وار وار سب چھوڑ دی لیکن ڈھائی لاکھ فوجیوں کا خون کس کے سر ہے اب آ جائیں گپتہ ایمپرر سمدرہ گپتہ کی بات کر لیتے ہیں جسے انڈیاز نیپولین بھی کہا جاتا ہے سمدرہ گپتہ ملٹری ٹیکٹیشن بھی تھا اور گپتہ ڈائنسٹری کا لیڈر بھی تھا یہ سترہ سو سال پرانی سولہ سو سترہ سو سال پرانی بات ہے ینگ مین امیڈیٹلی سیٹ آؤٹ اون سیریز او ملٹری ایکسپیڈیشنز فتح کرنے نکلا تاکہ اپنی گپتہ ایمپائر کو بڑھا سکے اور مختلف دیشوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے دیش کو بڑھا کر سکے اور جب وہ مرا تو بیس حکومتوں کو کھا چکا تھا اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو کبھی کسی کو کھانے نہیں نکلے ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے رہے نا تو کسی کو کیا کھاتے آپس میں ہی لڑتے رہے ایک دوسرے سے لڑ 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 کے ایک ایسا اتحاذ بنایا جس کے اندر خون کی ندیاں بہی ہیں اور دوسروں پر بات کرتے ہیں تھوڑا ان کے بعد چودہ سو سال پرانی بات کر رہا ہوں پولاکسی دو چالوکیا کا کینگ تھا ہی چالوکیا ڈائنیسٹی کو رول کرتا تھا اور پولاکسی جب بادشاہ بنا تو لڑکا تھا بچا تھا اور اس کے ساتھ اس کا انکل چاچا تھا منگلی شاہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کا نام ایریہ تھا بارال جب اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور اس کے چاچے نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تو اس نے اپنے ہی چاچا کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے ید میں شکست دی اور بادشاہ بن گیا اس کے بعد اس کی اپنی ریاست میں کچھ باغی فورسز نکلیں اور پھر ان سے لڑنے کے لیے یہ نکلا اور اس کے بعد اس نے کنگز گووینڈا اور اپایا کا ان دونوں کو شکست دی بھیما ریور میں یہ سدن انڈیا میں ہے اس کے بعد یہ ویسٹ کی طرف نکلا وہاں پر بھی اس نے تین مراجعوں کو شکست دی اور نیول بیٹل ہوئی اس کے اندر یہ ممبائی کے خریب وہاں پر اس نے شکست دی ان کو اور یہ گجرات کے علاقے کا بادشاہ بن گیا ویسٹن انڈیا میں گھسنا شروع کر دیا اور ایسٹ میں ڈککن تک پہنچ گیا اور یہ اب سے چودہ سو سال پرانی بات ہے لیکن جب یہ لڑتا لڑتا پلوہ ڈائنسٹی پہنچا جو مہندرہ ورمن جس کو رول کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں اسے پھر بہت ہی زبردست قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا مہندرہ ورما کے بیٹے کے ہاتھوں یہ شکست ہوئی اس کی جب اس نے وٹاپی پہ حملہ کیا اور اسی جنگ میں پھر یہ پولاکسی جو ہے وہ مارا گیا تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے چودہ سو سے دھائی ہزار سال کے درمیان کے ان کے پانچ بادشاہوں کے نام بتائے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کا ان علاقوں میں نہ آنا تھا نہ جانا تھا نہ یہاں آتے تھے نہ لڑائیاں ہوئی تھی تو اتحاظ گواہ ہے بھارت کی زمین میں بہت خون بہا ہے اب اس کو شگر کوٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہے اور سارا کے سارا جو ہے بلیم مسلمانوں کے سر رکھا جا رہا ہے حالانکہ جہاں جہاں راجہ ہوتے ہیں مہاراجہ ہوتے ہیں وہاں یوت تو ہوتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ایکسپینشنز بھی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بالکل صاف سترا بتا کر ایک ریلیجن کو جس کے ماننے والے بھی اسی دھرتی کے سپوت ہیں ان کو یوں سائیڈ لائن کرنا دیوار سے لگانا جسے کہتے ہیں تو یہ اپنے اندر ایک بہت ہی انیائے ہے اور اس انیائے کے خلاف آواز اٹھانا بنتا ہے اسی لئے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نیائے کا کہہ کے انیائے کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے جت میں میں نے بتائے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں چاہے پشپندرہ ہو انکر ہو راہل ہو یا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں یہ دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کا جتنا بائیکارٹ کیا جائے اتنا کم ہے چاہے آپ سکھ ہوں ہندو ہوں مسلم ہوں آپ کو ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور یہ ایک اور کام پشپندرہ کر رہا ہے کہ وہ شیعہ سنی فسادات میں بھی بہت آگے نکل گیا ہے اور چن چن کے یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ شیعہوں کو تو اپنے قریب کروں اور سنیوں کو کٹ تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور تاریخ کے ان سبقوں کو نہیں بھولنا چاہیے ویسے تو راجہ چھولا ایک کا بھی بہت نام ہے اسی طرح کہ اس نے بھی جو کیا پھر ویجائے نگرہ کا جو ایمپرر تھا وہ بھی پانسو چھ سو سال پرانی بات ہے کرشنا دیواریا اس کے زمانے میں بھی جو کچھ ہوا تو یہ کہنے کی بات ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دھرتی پہ کیا کیا گزرا ہے پھر اگلی دفعہ میں آپ سے بات کروں گا کہ جب ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی تو مندر بھی توڑے جاتے تھے حالانکہ دونوں طرف ہندو تھے اور مورتیاں بھی اٹھا کے لے کے جائی جاتی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ